بچوں کو دعائے بڑوں کو سلام بہترین پر دیکھے گا یہ کچھ فیمس لیڈر آن ہیں اور ان کی فیسز ہیں آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ اگر آپ کو انٹرویو کرنے کا موقع ملے ان میں سے کسی کا تو کس کا انٹرویو آپ پہلی فرصت میں کریں گے یہ پہلی آپشن ہے کس کا انٹرویو فرصت ملے تب کریں گے دوسری آپشن ہے ایک سی اپشن ہے کہ آپ کے پس فرصت ہو ویلا ٹائم موجود اس کے باہر موجود بھی آپ یہ سوچیں گے کہ اگر انٹرویو ہوتا تو ٹھیک نہیں ہوتا تو تو ٹھیک نہیں ہوتا تو ٹھیک ہے پہلا آپشن آپ بتائیے پہلی فرصت میں انٹرویو کیس کا ان کو چاروں کو بٹھاؤں گا ایک ساتھ پہلے سے ان کو چاروں کو بٹھاؤں گا اور اسے کونگا کہ ایک دوسرے کیلئی جو الفاظ استعمال کرتے ہو تو رہے سامنے بولو نا مگر آپ نے گیم کھیلنا پڑے گا آپ یہاں سے کھیل بگا نہیں جا سکے آپ کو کھیلنا پڑے گا میں نے آپ کو وچ اکولر دینا ہے تو میں گیمی سے کھیل رہا ہوں میں چاروں کو بٹھاؤں گا تو آپشن پک کریے نا دیکھیں نا نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ضرور بیٹھے ہیں نا عمران خان کے ساتھ اور پھر عمران خان جو ان کو کہتے ہیں جب ہم اوپے کہیں اور اسی طرح سے پھر مریع نواز صاحبہ جو بلاول وہ تو خیر ان کا تو آج کل پتہ نہیں جھگڑا ہے یا کیا ان کا طابقات ہیں لیکن یہ چاروں بیٹھیں گے تو پھر اکیلے کا انٹرویو دیا چاروں کو بٹھا دیا میں نے آپ کی اپشن پر آپ کی اپشن کو یس کہہ دیا اب میری جو باقی کی تین اپشنز اس کو سلیکٹ کیجئے پہلا سوال کس سے کریں گے پہلی فرصت میں جس پہ آپ کا دل ہوگا کہ یہ سوال میں اس سے پہلی فرصت میں کرنا ہے پہلا سوال تمہیں عمران خان صاحب سے کہوں گا آلے واہ کیونکہ خان صاحب اینارو ہو گیا نا پھر آلے واہ آپ بیٹھ گئے نا چاروں نائس نائس انہوں نے ان سے بیٹھ کرنا ہے ڈاکٹر صاحب میں آپ کو اینارو نہیں دوں گا اور ڈاکٹر صاحب اگر تسی اینا چارہ نو بٹھاتا نا تے عمران خان صاحب نے میاں صاحب نہیں کہنا ہے بھے بھے میاں صاحب اپوزیشن پہ پورا ٹیم آتا ہے لیکن آپ نے گھبرانہ نہیں ہے بہت میری پرسومنس صاحب کو واپس لائے گی ہاں حلے لگ رہے کہ جیسے عمران خان صاحب کو اررے میں ایک اور جن نکل آیا ہے اوئے وزیراعظم دی نکل لا تو تے چاچی دے وڈے فپڑ دی نکل لا رہے تیرا تے دوری فٹے مو اچھے ڈاک صاحب کانویزیشن سٹارٹ ہو گئی ہے پہلا سوال آپ نے خان صاحب سے کر دیا پھر جیسی آپ کو باتوں کے بیچ میں فرصت ملے گی دوسرا سوال پھینکنا آپ نے تو وہ آپ کس کو پھینکیں گے دوسرا سوال پھینکنے سے پہلے میں کہوں گا ایک کرسی اور رکھ دیں مولانا فضل الرحمن صاحب لیکن مولانا کے بغیر یہ بنتی نہیں ہے پکٹر سورک سب کے درمیان ان کی جگہ بنتی ہے ان کے درمیان آپ کو لگتا ہے صلاح صفائی کروا سکتے ہیں وہ کوئی بیچ میں کچھ ہو سکتا ہے نہیں وہ پوری کوشش کریں گے آپ کو پتا ہے نا گیپ تو بڑا ہو جائے گا جگہ جو ہے وہ ایسی ہوگی کہ پھر اس کے بعد لطفائے گا مولانا صاحب کے بغیر مولانا صاحب بھی آپ کی اپشن پر آگئے جیسی فرصت ملے گی تو دوسرا سوال کس کو پھیکنا ہے دوسرا سوال میں مریم نواز صاحب مریم بی بی جی کو ہلو دوسرا سوال مریم بی بی نو کرتا نا بلاول صاحب نے نراض ہو جانا جائے انکل شاہن آپ نے مجھ سے سوال نہیں کیا ہے آپ سیلیکٹڈ ہیں پھر کوئی ڈاک صاحب نے کرنا ٹھیک ہے نہیں کیا آپ بھی ریجیکٹڈ ہیں اچھا پھر آپ کے پاس فرصت ہے اب بیچ میں آپ کو پتا ہے کہ آپ نے ان کو سوال پھیکنا ہے مگر آپ یہ ہی سوچ رہے ہیں کہ نہیں اگر میں اس انٹرویو کے دران اگر ان کو نہیں بھی سوال کروں تو چلتا ہے شو میں بیٹھے میں اتنے کافی ہے یہ کون ہوگا میاں نواز شریف صاحب کیونکہ میاں نواز شریف صاحب سے جو میں نے سوال پوچھنا ہے ظاہر ہے جواب ان کا انہار تو جانا نہیں ہے واو ظاہر ہے تو لوگوں نے ہی سوچتے رہنا ہے کہ میں سوال کسے کر رہا ہوں اور وہاں سے جواب کون دے رہا ہے جس کی آواز نہیں آ رہی میاں صاحب ہیں کہا ڈاک صاحب صانعہ سوال نہیں کرتے ساتھے علو گوچھتے آرام ہوگا بلاول صاحب دیکھیں میں آپ سے یہاں مخاطب ہو کے بتانا چاہ رہی ہوں ہمارے شو تار اس سے کریں باتے میں ڈاک صاحب ہمارے پاس بیٹھے ہیں آپ نے کسی بھی option میں آپ کو چوس نہیں کیا آپ کا نام نہیں لیا اور وہ آپ کو politics میں بلکل irrelevant سمجھتے ہیں تو اس ہی آپ کو اپنی relevancy دکھائیے آپ تھوڑا سا relevant ہوں اپنے politics میں اور تھوڑا فوکس کیجئے تاکہ لوگ آپ کو تھوڑا سا سیریس لیں خاص طور پر ڈاکٹر شاہید محمد صاحب آپ سے بہتے ہیں آپ بتائیے شاہدی کے کچھ plans کیا کر رہی ہیں اس کے علاوہ کوئی تلاج جاری ہے کوئی ڈھونڈا کوئی ملا نہیں وہ تو میں نے آپ کو سٹارٹ میں ہی بتا دیا تھا کہ میری نظر میں شادی ایک ایسا کام ہے مجھے لگتا ہے کہ کچھ کرنے کو نہ ہو تب آپ شادی کر لیں جی تو تو ٹوٹل ویل ہی نہ ہو تو میں نے ہوں دسی پھر بیا کر لیں آپ کے ویلے ہونے میں ٹوٹل کتنا کوئی ٹائم رہ گیا یا پھر کتنا کوئش حال رہ گیا نہیں ایسا یہ کہ ابھی میں نے فیضہ print میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا کو تھوڑا سا سائٹ پہ رکھا ہے سوشل وارک کرنے جا رہی ہوں میں ایک اول ڈیج ہوم بنانے جا رہی ہوں اچھا تو ویسے تو جب چاچو اور بابے جتنے بندہ مرنے کے قریب ہوتے تب انسان کو ایسے خیالات آتے ہیں یاد ایسے ایمز بڑے بچی کے مجھے اس ایج میں آگیا ہے اور مرنہ نے بندے دی خواہش پوری کری دیا اسی پہلے مارکیتے بیکھو اسی مرے پہ آتا رہو سمجھ نہیں آنے دیکھو میری بات سنو مجھے لگتا بچی اول ڈ ہومز اپنے خود کے لیے بنا رہی ہے دیکھو نہ شادی تو کرنی رہی نہ آگے کوئی بچے وغیرہ بھی کوئی سین نہیں ہے جو ممی ممی کہتے ہیں مجھے یہ بتاؤ کہ شادی کے پیچھے کیوں آپ پڑھ رہی ہو ویسے بھی میرے گھر والے بھی اور سب لوگ پیچھے پڑھے ہوئے ہیں کہ شادی کر لو میں تو آگے پڑھی ہوں میں آپ بھی شادی کر لو شادی میں ایسا کیا رکھا ہے کہ کر رہا ہے اور کرنا ہے بیا کرونا نا لوکی مرندین ہے پھر بیا نو ترستی مریں گی جا جا تو بیا کہتا ہے نا پھر بھی تو ترست رہا ہے اس کا بیا نتی ہوا یہ تب بیوی کے ہاتھ پیلے کرنے کی تیاری کرنا ہے بیا کرنا ہے پھر کڑیاں نو مچھاں نکلا ہوں دیا ہے پھر ماں نو کہتا ہے امی آج کون رشتہ دیکھنے آ رہا ہے ہونو تسی نخرے کارے ہو آخر دیوکتے نا تانوے نجم ساور کا نی لپنا مجھے صاحب کہتا ہے مو بخواہ دیو نا تے کڑی دا ساڑا کام بن جا دوک صاحب ایسے میں اس کو غلط مشورہ تو نہیں دیا دا شادی تو کر لینی چاہیے اس میں تو کوئی برا ہی نہیں ہے نا میں کہلے آپ لوگوں کی باتیں بہت اچھی جا رہی ہیں اچھا ویسے اگر تم ان بزرگوں سے تنگ ہو گئی تو ہمارے پاس کچھ فریش رشتے بھی ہیں بلو خورتا پہلے وہ کوٹ وائٹ تھا بلاک ہو گیا ہے چشمہ انکھوں پہ لگاتے ہیں تھوڑا سا ناک پہ رکھتے ہیں بہت سمائل فیس ہے سمائل اپنے چہرے پہ رکھتے ہیں اپنے بارے میں کم سوچتے ہیں ہمارے ملک کے بارے میں بہت زیادہ سوچتے ہیں اچھا اتنا اچھا اگر کوئی آپ کی نظر میں رشتہ ہے تو سوچا جا سکتا ہے سوچا نہیں بچی تیز ہے سوچا جا سکتا نہیں سوچ نہیں رہی ہے وہ اپنا ذہن بنا بیٹھی ہے بیسے بھی غلطہ مختصر جواب جندہ نے تو لمحی لڑائی پہ ہونے ہیں کیا پکائیں یہ پکائیں انہوں سے آرام رکھتے ہیں جو جی میں پکا لوں بڑی چلاکو لڑکی ہے ایسے تو تم شادی سے انکار کر رہی تھی اب تمہارے کوئی سٹائل کا مل گئے یارہ مجھے ایسے سیمپل دکھاؤ گی تو میں تو انکار کروں گی نا بابا چلی میری بیسے ہو رہی ہے تو ہوں ہی مار جا مجھے ایسے جب آپ کے دنوں سے کارے باتیں مہتر ہوں اجا منہ میں توسکو پیمس پولٹیشنز کھہرے دکھانیو در empreین پر دیکھے گا اگر ان کی طرح سے آپ کو کوئی پروپوزل آتا ہے تو آپ کس کے پروپوزل کو کہیں گی ایکسپٹڈ کس کے پروپوزل کو کہیں گی ریجیکٹڈ اور کس کے پروپوزل کو کہیں گی ریسپیکٹڈ اگر آپ کو کچھ سمجھنا ہے تو ہمارے ڈاکٹر شاہد مسود صاحب آپ ان کا تذیہ لے سکتی ہیں بیسے تو مجھے پولٹکس میں خاصی دلچسپی ہے نہیں اگر ایسپٹڈ کرنا پڑا تو جو زیادہ پورے ہیں میں ان کو ایسپٹ کر لوں گی جلدی مٹ جائیں گے کون ہے نام بتائی I'm blank about politics تینوں کے نام نہیں جانتی ہاں اور تمہیں تو کوئی اچھے آپسن لیا گیا نا میرے تو بٹے بٹے سے نا جیدے تمہیں لیا گیا انہوں نے کارلے گھوڑکان نا مشورہ کرنڈے انہوں نے تو بیا رکھ کے بے یا نہیں میری اپنی چھوائیس ہے تم لوگ سڑو چیک ہے اچھا یہ فیجا دی چھوائیس ہی تینوں چاہوں دی نہیں کہ کڑیاں دے ساڑے ور کے فرش لوکانا شادی ہوئے تاں پوٹے پوٹے چرے لیا ہوں دی وہ بڑے نہیں ہے تینوں تو جوانیاں چڑھنے دیگیاں نے تیرا دوری پٹے مو مغرو لیا جا ہاں کول دی جوانیاں چڑھییاں آپ لوگوں کہاں اگر منجی میں بیٹھنے ہو تو دھائی گھنٹے لگ جاتے اترنا ہو تو پھر ایسے جیسے جہاز سے اترنے ہو دیکھیں آپ لوگ میرے لئے بہت مہترم ہیں پرویس خٹک صاحب چودری شجاعت صاحب قائم علی شاہ صاحب آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں ہمارے پاس یہاں پر ایک بچی ہے مونہ قدوس وہ آپ کے بارے میں فرماری ہے کہ جائے دی نہیں اور آپ لوگ اپنے آپ کو اتنا بڑا پولٹیشن سمجھتے ہیں دیکھیں ایک چھوٹی سی بچی آپ کو نہیں جانتا ہے اب ایسے تم کہہ رہی تھی نا کہ سب سے جو بزرگ ہیں ان کو میں کہوں گی ایکسیپٹیڈ تو ڈاکٹر صاحب سے مشارہ لے لیتے ڈاکٹر صاحب ان تینوں میں سے کون بزرگ ہیں ایک بار غالب اپنی جوانی کے دور میں مزار سے گزر رہے تھے اچھا تو وہاں پہ بڑے میاں بیٹھے تھے غالب نے کوئی جملہ کسا تو وہ جو بڑے میاں تھے انہوں نے کہا کہ حسد تمہیں شرم نہیں آتی بزرگوں کا مزاک اڑھاتے ہو غالب نے جواب دیا کہ حضور آپ بڑے ضرور ہیں بزرگ نہیں بھلا بزرگی کا عمر سے کیا تعلق آری با یعنی کسی کہہ رہا ہے کہ دل ہونا چاہے دا جوان عمر آج کی رکھے بزرگی کا عمر سے کیا تعلق ڈاکٹر صاحب بزرگ نہیں ہے بڑے خوسٹ نہیں راندے دربار جو سب تو پہلا خوس رہا ہے انا دو مانے رہا لکن چاہیا سی بھوٹا کہنے تو موت ہوگے نا سو سال دی باندری لگ گئے حسن ہمارے پاس ہیں پرویز خحتک صاحب چوڑری شجعہ صاحب کائم علی شاہ صاحب اب آپ اپسشن بتا دی جیے پرویز خحتک صاحب رجیکٹڈ چودری شجعہ صاحب چودری شجعہ صاحب رسپیکٹڈ رسپیکٹڈ socially attractive چائم علی شاہ صاحب شادی کرے ٹھیکٹی ب Prixہ رہاful انہ نے دس سال simد نیا بהו نہیں ہے تو انہوں نے ہی کہنا سائن تو سائن ہی سائن کی بی بی سائن